Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین سو آج ہم دیکھیں گے لکا کی معرفت نجیر اس کا پہلا باپ اور چھبیسویں آیت سے لے کر اٹھتیسویں آیت تک ایک بڑا فیملیر پیسج ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور ہم ایمان رکھیں گے کہ خدا اپنے کلام کی برکت کو ایک بار پیر ہم پر ناصل کرے گا آمین لکا پہلا باپ چھبیسویں آیت سے اٹھتیسویں آیت تک ایک پیرا گراف ہے جس کو ہم پڑھیں گے لکا کی معرفت انجیلی بیان اس کا پہلا باپ اس کی چھبیسویں آیت سے اٹھتیسویں آیت کے آخر تک چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے غلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصل تھا ایک کمواری کے پاس پھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کمواری کا نام مریم تھا اور فرشتین اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خدا بند تیرے ساتھ ہے وہ اس قرام سے بہت گھبرا گئی اور سوچے لگی یہ کیسا سلام ہے فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یہ سرکھنا وہ بسرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابتک بادشاہ ہی کرے گا اور اس کی بادشاہ ہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے گی اور اس سبب سے وہ معلود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتے دار علیشبہ کے بھی بڑا پے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بھانچ کہلاتی تھی جھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کال کے معافق ہو تف رشتہ اس کے پاس سے چلا گیا آمین آئے ہم دعا کریں خداون تیرے کلام کی برکتیں اور تیرے کلام کی تشریح تیرے لوگوں کے لیے نازل ہو یسو مسیح ناصری کے نام میں آمین اس پیسج میں تین مرتبہ مقدسہ مریم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ ایک کمواری تھی اور جبرائیل فرشتہ نے دو مرتبہ یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور پھر آخری ورسز میں بھی خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا سو آج ہم اس بات پر غور کریں گے why Jesus is called the son of God کیوں جبرائیل فرشتہ نے کہا کس کانٹیکسٹ میں کہا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا سو ہم بیسیکلی اس میسیج میں ہم اس ڈیریکشن کی طرف موف کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چھبیسویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں چھتے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر ناصرت میں میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا سو یہ جو چھتے مہینے کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے علشوہ کا اس کا مکرسہ مریم سے کوئی تعلق نہیں ہے فرشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ چھبیسویں ستائیسویں ستائیسویں آیت میں جو فرشتہ جو ہے دیکھ تیری رشتدار علشوہ بھی بڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اس کو جو بانج کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے سو در اینجل اس ٹاکنگ اباؤٹ علشوہ اور اس چھبیسویں آیت میں جو ایک مین بات ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر ناصرت میں بھیج آئیت سو اس آیت سے یا اس جملے سے جو بات ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بھیج آئیت کس کی طرف سے خدا کی طرف سے سو کرسمس کا پیغام خدا کی طرف سے ہے کرسمس کا موجزہ خدا کی طرف سے ہے کرسمس کا ہونا خدا کی طرف سے ہے اس کا مطلب ہے جو کرسمس کے جو میننگ ہے اپروچ ہے وہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے کرسمس خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اگر ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں تو کرسمس ہمارے لیے میننگلیس ہے بے مانی ہے بے فائدہ ہے پہلی بات ہم کیا دیکھ رہے ہیں کرسمس کنیکٹڈ ویڈ گوڈ اور اگر آپ کنیکٹڈ ویڈ گوڈ آپ کی زندگی میں کوئی ایکسٹرنل سیلیبریشن ہو سکتی ہے لیکن آپ کی زندگی میں اور آپ کی ایتھرنٹی میں خدا اور اس کی جو بلیسنگ ہیں اور کرسمس جو اس کی بلیسنگ ہیں وہ موجود نہیں ہے خدا آپ کی زندگی میں ہو اور آپ خدا کے ساتھ بہوست رہیں چلتے رہیں تو یہ کرسمس آپ کے لئے میننگ فول ہے سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس ایک ایسی ہیپننگ ہے ایسا ایونٹ ہے کہ جب کائنات کا جو کریٹر ہے وہ یونیورس کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو یونیورس کا کریٹر ہے اور شاید کہنے میں ہم آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو خالق ہے وہ مخلوق بن گیا یا جو کریٹر ہے وہ اپنی کرییشن میں داخل ہو گیا لیکن اس میں جو تھیولوجیکل اپروچ ہے کہ جب کرییٹر کرییشن میں داخل ہوتا ہے ہی ستھل ریمینز انکرییٹڈ آلدھو ہی بکمز کرییشن آلدھو ہی انٹر کرییشن وہ تخلیق میں داخل ہو جاتا ہے وہ تخلیق میں شامل ہو جاتا ہے پھر بھی وہ انکرییٹڈ رہتا ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ جسم کو سمجھ سکتے ہیں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے خدا انسان بنا ہے اور سمجھ خدا اس کرییشن میں آیا ہے جو اس کے بغاوت میں ہے کی کھامز انٹو دی کرییشن جو ریبیلین اگنس گار یعنی نہ صرف وہ مخلوق بنا ہے اور پھر بھی وہ ان کرییٹڈ ہے کرییشن میں داغل ہونے کے باوجود بھی ان کرییٹڈ ہے وہ پری اگز کرییشن ہے لیکن وہ ایک ایسی کرییشن میں آیا ہے جو اس کے خلاف بغاوت میں ہے ایک ریبیلین میں انسان اور نیچر اور یونیورس بگا دو سین ریبیلین ویڈ گار تو خدا جو ہے وہ اس ریبیلین کو جس نے ڈس آرڈر کریٹ کیا ہے اس کو آرڈر میں لانے کے لیے وہ چینی میں پیدا ہوا ہے وہ دنیا میں آیا ہے وہ بیت لہم میں آیا ہے اور نہ صرف اس نے انسانی صورت اختیار کی بلکہ اپنے آپ کو اس دنیا میں لے آیا جو اس کے اگینس تھی اور یوں خدا من نے اپنے آپ کو ورنیبل بنا دیا اور اس کا جو ورنیبل ہونے کا جو ایمپیکٹ ہے وہ کرسمیس کے گول میں ہم دیکھتے ہیں مقصد میں ہم دیکھتے ہیں جو سلیب ہے سلیب کرسمیس کا مقصد ہے یسو کے آنے کا مقصد سلیب ہے اور چونکہ اس نے آپ نے آپ کو ورنیبل بنا دیا اس لیے وہ اپنی جان دے سکا اور وہ سلیب پر جا سکا اور وہ گناہ گاروں کو بچا سکا اور فرشتے کے سارے پیغام میں ایک بڑا جو امپورٹن فیکٹر ہم نظر آتا ہے جس کو ہم اکثر کرسمیس کے پیغام ات پر مس کر دیتے ہیں اس کی کینگم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اور خدا مند اسے اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یقوب کے گھرانے پر ابتک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا تو جیس نمبر ایک نمبر 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 جہاں انسان کو ایک نجات لہندہ چاہیے انسان کو ایک بادشاہ بھی چاہیے یہ وہ جلال کا بادشاہ ہے جب آپ نجات پا لیتے ہیں وہ آپ کی زنگی کا بادشاہ بن جاتا ہے اور اس ایسپیکٹ کو اپنی زنگی میں آپ کبھی ignore نہ کریں یا diminish نہ کریں کرسم makes جیسس who is the creator of the world makes him the king of the world or the king of the universe یعنی تجسم اس کو کائنات کا بادشاہ بھی بنا دیرتا ہے اور یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہ اب تک قائم رہے گی this king will never be taken over by some another king his kingdom is everlasting this kingdom کا کوئی successor نہیں ہے یسو مسیح اب تک دعوت کے گھرانے پر بادشاہ ہی کرے گا so christmas is initiated by god and god doing something special in the history اور christmas ہمیں ایک اور جو ایک سوچ دیتا ہے approach دیتا ہے وہی ہے how god relates with mankind christmas صرف ایک celebration نہیں اور چند چیزیں کرنا نہیں ہے کہ cake card لیا christmas tree لگا لی decorations اس کے پیچھے ایک سوچ ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے خدا انسان کو کس نظر سے دیکھتا ہے how much god values man خدا انسان کے کتنا نزدیک آنا چاہتا ہے خدا انسان کے لیے کیا feelings رکھتا ہے اور خدا اپنے آپ کو انسان کے ساتھ کیسے relate کرنا چاہتا ہے this is the deeper meaning of christmas خدا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی جاتے ہیں خدا کی خشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے because of christmas it's easy to come close to god christmas کے سباب سے یہ آسان ہو گیا ہے کہ خدا کے نزدیک آئیں کیونکہ امین وی لاب کے نزدیک آگیا ہے حالیلویہ خدا نے creation کو break کیا اور creation میں داخل ہو گیا اور ابھی آخری دو بات جو ہم اس پیغام میں دیکھیں گے وہی ہے the how of the incarnation and the who of the incarnation یعنی تجسم کیسے ہوا ہے how it happened how can it happen یہ کیسے ممکن ہے اور دوسری بات وہ جو incarnate ہوا ہے وہ ہستی وہ کون ہے سو مکرسہ مریم نے بھی فرشتہ تھی سوال کیا یہ کیوں کر ممکن ہے the question was also in میری's mind اور آج آپ کے بھی ذہن میں ہے اور دنیا کے بھی ذہن میں ہے اور بے شمار لوگوں کے ذہن میں ہے how is it possible یہ کیسے ممکن ہے کہ تجسم ہو that a child can be born and can be conceived and can be born without any human connections تو 37 آیت میں مقدسہ مریم جو ہے وہ فرشت سے سوال کرتی ہے اور 37 آیت میں اس کو جواب ملتا ہے کیونکہ جو کال خداون کی طرف سے ہو اور حق بے تحصیل نہ ہو گا مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میرے لئے تیرے کال کے موافق ہو تو فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا so the bottom line جو ہے اس میں خدا نے جواب دی ہے وہ یہ ہے کہ everything is possible with God خدا کے لئے سب کچھ کرنا جو ہے وہ possible ہے انسانی ذہن میں there is a place where we have possibilities اور پھر ہماری mind میں ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ impossibilities ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ہوں گی یا یہ نہیں ہو سکتا ہے we see the possibilities and we see the impossibilities لیکن خدا کے لئے سب کچھ ممکن ہے پدائے شتحانہ باب اس کی چودھویں آدمی لکھا ہے is anything too hard for God کیا کوئی چیز خدا کے لئے مشکل ہے ایوب بیالیس باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے I know you can do all things and that no purpose of yours can be devoted یرمی بائیس باب اس کی ستارہ آیت میں لکھا ہے with God it is you who has made all the heavens and the earth by your great power and by your outstretched armed nothing is too hard for you تیرے لئے کوئی کام بھی ناممکن نہیں when we see the world جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں روٹین کو دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے possibilities خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہے we see the possibility کیونکہ انسان صدیوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے اور کبھی اس بات پہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا ہے یہ وجود میں کیسے آئی ہیں we take it for granted صبح ہونی ہے دوپیر ہونی ہے شام ہونی ہے بارش ہے موسم ہے اور چیز ہیں بچے انہیں گروہ کرنا ہے سکول میں جانا ہے ستیڈیز ہیں یونیورسٹی میں جانا ہے کیونکہ ہم ان کو نیچرلی observe کرتے ہیں لیکن جب آپ چھرنی میں دیکھتے ہیں آپ ان possibility کو دیکھتے ہیں جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں آپ possibilities کو دیکھتے ہیں یہ ممکن ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے یہ building بن سکتی ہے جہاز بن سکتے ہیں انسان چاند پہ جا سکتے ہے possibilities possibilities لیکن جب آپ چھرنی میں دیکھتے ہیں impossibility ہے we think how a child can be born without a father without a mother in that very sense how the incarnate سم پر ایمان کے سبب سے آج ہماری زندیوں کے بھی impossibilities میں بنل جاتی ہیں خدا سب کچھ کرنے پر قادر خدا ہے جب حالات آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے جب ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے جب کوئی اور فلسفر یہ کہہ دیتے ہیں ایکسپرٹس یہ کہہ دیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے آپ کا خدا ان ایکسپرٹس سے بھی بڑھ کر ایکسپرٹ ہے وہ یہ کہتا ہے یسو کے نام میں سب کچھ ممکن ہے حالویہ I can do every miracle for you I can do everything which you think is not possible I can make it possible for you so Christmas کا جو message ہے it's throughout in the Old Testament so برسوں سے صدیوں سے پداستین با پندرہ آئیت سے خدا جو ہے وہ انسان کو چار ہزار سالوں سے اس ایک ایونڈ کے لیے تیار کر رہا تھا اور وہ کون سے ایونڈ تھا کہ جو impossible ہے possible ہو جائے چار صدیوں سے فور ملینیم سے خدا جو ہے وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھیں اس بات کو جانیں اس بات پر ایمان رکھیں کہ یہ ہونے والا ہے کہ جو ناممکن ہے وہ ان کے لیے ممکن ہو جائے گا اپنی teachings کے طرح they are teachings in the Old Testament they are symbols in the Old Testament they are imagery in the Old Testament there are prophecies in the Old Testament and there are promises in the Old Testament that this is going to happen what is going to happen جو impossible ہے خدا آپ کے لیے اور اس دنیا کے لیے possible کر دے گا اور وہ possibility کیا ہے ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسمت the incarnation کی impossibility کو خدا نے possibility میں change کر دیا ہے سو انسان کی problem کیا ہے انسان possible کو understand کرتا ہے جو چیزیں ممکن ہیں ان کو understand کرتا ہے آپ کو یہ درد اور یہ گولی کھانے ٹھیک ہو جائے possible ہے فلان problem ہے stones ہیں surgery ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے possibilities but man cannot understand impossibilities یہ کیسے ہوگا جب impossibilities ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جب پہاڑ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جب بڑی دکاوتیں یا ستھگلز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں پھر ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا سو کرسمیس خدا کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا آپ کی زندگی کی impossibilities کو possibilities میں بدل دے گا اور آج کرسمیس کا ایک پیغام جو چرچ کے لیے ہے وہ یہ ہے خدا آپ کے ناممکن حالات کو آج ممکن بنا دے گا ہارلویہ آئی ایم یسو کیلی زور دا تاریل یہ نہ زور سے اور یہ نہ تھاکر سے بلکہ میرے روز سے یہ پہاڑ میدان ہو جائے آج اس سے پہلے کہ آپ اس عبادل سے اٹھیں اور آپ اپنے گھر کی طرف جائیں آج ہی خداون کی حضوری میں بیتے ہوئے اپنی زندگی کی جو بھی impossibilities ہیں آج دیکلیر کریں یہ باتیں یہ کام یہ موجزے دو ہزار بیس میں میرے لیے ممکن ہو جائیں گے آلویہ بکوز آئی بلیو این ایم یا گاڈ وہ ایم یا گاڈ ایم یا گاڈ ایم یا گاڈ اینکارنیشن ایم یا گاڈ ایم یا گاڈ ایم یا گاڈ دنیا میں کوئی سب سے زیادہ ناممکن چیز ہے وہ تجسم ہے اس لیے دنیا سمجھ نہیں سکتے ہیں man cannot understand into the realm of impossibilities we are trained up we have our human limitations کہ ہم possibilities کے realm کو understand کرتے ہیں but the incarnation is the most impossible thing to happen اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ناممکن چیز رہی ہے that god becomes man and not only a man but he is conceived in a womb of a virgin Mary اور جہدہ impossibility آگئی وہ انسان جس کو اس نے خود تخلی کیا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے without being or without being uncreated sorry without being created he remains uncreated دنیا میں کائنات میں جو سب سے بڑی impossibility ہے وہ incarnation ہے پہلی بات خدا انسان بنے very difficult man cannot understand it secondly وہ ایک کواری مریم کے یا مقدسہ مریم کے باطن میں داخل ہو more impossibility this is the most impossible happening اس لئے جو mythologies تھی olden times کی وہ اتھار پر ایمان بکتے دوں یا ہمارے دیوتا جو اس روب میں آگے ہیں they were trying to understand this phenomenon لیکن تجسم ایک ایسا موجزہ ہے ایک ایسی impossibility ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی impossibility نہیں if that impossibility can happen اگر یہ جو تجسم کا ہونا اس قدر ناممکن ہے اگر خدا وہ کر سکتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کے بھی سارے ناممکنات کو ممکنات میں بدل سکتا ہے there is nothing too hard for god خدا کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں if you believe it you receive it hallelujah اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں you can receive it so god can do everything in your life and everything in your circumstances he can change your impossibilities into possibilities اور جیسے میں نے پہلے کہا ابھی اس میسج کے دوران ہی آپ اگلے سال کے لئے یہ توقع کریں کہ آپ کی زندگی میں یہ یہ پہاڑ ہیں یہ یہ ناممکنات ہیں یہ ختم ہو جائیں گی خدا میری ناممکنات کو ممکنات میں بدل دے گا because I believe in the hardest impossibility of incarnation جس کو میرے لئے خدا نے بیت ہم کی چلنی میں پورا کر دیا ہے خدا میری اور بھی جو ناممکنات ہیں ان کو ممکنات میں بدل دے پھر ہم اس بات پہ گوھر کریں گے کہ فرشتہ نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہ لائے گا کس نے کہا فرشتہ تو this message comes from heaven اور پھر اٹھتیسویں آیت میں بھی یا سنتیسویں آیت میں خدا کا بیٹا جو ہے خدا وہ خدا تعالیٰ کا پینتیسویں آیت وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا so we are not saying he is the son of God who is saying God is saying he is the son of God ہم تو بعد میں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم تو یہ امان رکھ رہے ہیں لیکن کہا کس نے ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے the message comes from God the father the message is delivered through angel Gabriel کہ وہ کیا کہلائے گا خدا کا بیٹا کہلائے اب جب ہم اس term کو دیکھتے ہیں theology کی باقی چیزوں کو side پہ رکھ دیں جو ذرا مشکل بات ہیں simply جب ہم دیکھتے ہیں تو angel اس کو یہ message دے رہا ہے کہ he will not have a human father he will have a heavenly father یعنی وہ deny کس بات کو کہہ رہا ہے فرشتہ کہ اس بچے کا کوئی دنیاوی باپ نہیں ہوگا he biologically he won't have a human father biologically اس کا کوئی زمینی باپ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی آسمانی باپ ہے creator ہے بھیجنے والا ہے یا اس قدرت کو ڈالنے والا ہے مقدسہ مریم میں جس کے سبب سے یہ خدا کا بیٹا کہلائے گا secondly یہ کہنا son of god کیا کہلائے گا خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا message گیا اس میں پہلی بات he has no humanly father کوئی انسانی باپ نہیں ہے ان کا سمجھنے میری بات اور اور he comes from the heavenly father second جو اس میں جو میسج ہے وہ خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا he is divine جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے تو اس کا ایک مطلب کیا ہے he is divine پہلا مطلب کیا ہے اس کا انسانی باپ نہیں ہے ہم کیوں کہتے ہیں مسیح کو خدا کا بیٹا کیونکہ جبرائیل فرسطہ نے کہا کیونکہ خدا نے پیغام دیا اور اس کا میننگ کیا ہے نمبر ون اس کا کوئی آسمانی زمینی باپ نہیں ہے نمبر دو he is divine وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا خدا کا بیٹا بھی خدا ہے پوائنٹ فرسطہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں جو انسانی باپ اور اولاد ہیں یہ اس تناظر میں بات نہیں کی جارہی ہے اس کے پیچھے ایک divine message موجود ہے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا تو this means he is incarnated god جب ہم یہ کہتے ہیں خدا ونی اس مسیح کو وہ خدا کا بیٹا ہے اس کا مطلب ہے وہ مجسم خدا god in this respect we say jesus is the son of god مجھے پتا ہے کچھ لوگ کو بات نہیں آج secondly the son of god ایک تیسری بات جو اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ this person is going to be god and this person is going to be man جیسے ہم نے پچھلے سے پچھلے جو کسیمس کا میسج تھا اس میں یہ بات ستری کی christ is pre existent and he is pre eminent تو تیسرا جو مقصد ہے یہ کہنے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اس کا مطلب ہے کہ sons sonship اس کی بشریت کو پیش کرتا ہے جب ہم بیٹا کہتے ہیں ہم بشریت کی بات کر رہے جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا یعنی خدا کہتے ہیں ہم اس کی علویت کی بات کر رہے جب فرشتہ نے یہ کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا تو جبرائیل کا جو پیغام میں وہی ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ خدا بھی ہوگا وہ انسان بھی ہوگا this is what we mean by the son of god کہ خدا یسو مسی میں two natures موجود ہیں the nature of god and the nature of man تجسم کیا ہے کہ اہلویت نے بشریت کو پہن دیا the divinity has taken upon the form of humanity and still remaining fully divine کامل خدا رہتے ہوئے بھی divinity نے اپنے اندر humanity کو شامل کر دیا ہے in his incarnation تجسم خیار کرنے میں divinity اپنے آپ کو condense نہیں کر رہی ہے یعنی اپنے آپ کو محدود نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنے اندر humanity کو add کر رہی تو incarnation is not the diminishing of the divinity but it is the addition of humanity into divinity hallelujah یہ کوئی بات نہیں مشکل ہے سمجھنے اگلے سال تھا گا جگی hallelujah but جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ خداون کی طرف سے مقدس فرشتہ گلیل کے شہر ناصرت میں مقدس مریم کے پاس آتا ہے تو a message is very clear he is going to be a savior you are going to have a son he is going to be the savior of the world اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا وہ بزرگ ہوگا وہ پاک ہوگا so he is the son of god he is the son of mary and he is the son of david david کی جو لینی یہ جا وہ کیسے ملتی ہے because of joseph joseph جو اس کا ایک طرح سے ہم کہلنے care father ہے جس family میں وہ پیدا ہوئے ہیں he comes from the lineage or the family of david so he becomes the son of david so آخر میں ہم دیکھیں گے ہم پڑھیں گے چھبیس میں ستائیس میں آئے اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا وند خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر ابت تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی آمین سو ان ورسز میں تین مرتبہ یہ بتایا گیا ہے کہ یسو مسیح بادشاہی کرے گا وہ اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا سو جیدس ورس پریدکٹی اور پروفیسائی اور پرامیس اتھرون سو نہ صرف وہ ہمیں نجات دینے آیا ہے بلکہ وہ تخت پر بیٹھنے کے لیے آیا ہے اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا سو جب انجل گیبریل یہ منشن کر ہے this means it's important صرف نجات ہی ضروری نہیں تھی انسان کے لیے ایک بادشاہ کا ہونا بھی انسان کے لیے ضروری تھا اور گیبریل is telling that he is going to be the king اور یکوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہ ہی کرے گا سو اس کو ایک رین دیا گیا ہے یکوب کے گھرانے پر اسرائیل کے گھرانے پر خدا کے گھرانے پر اور وہ مقدسوں کے گھرانے پر بادشاہ ہی is your king now جب آپ یسو کا نام لیتے ہیں جب خدا کا نام لے رہے ہیں نجات دیندے کا نام لے رہے ہیں آپ ایک بادشاہ کا بھی نام لے رہے ہیں اور اس کی بادشاہت کا تو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں جو انجل نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائیسٹ دنیا میں جتنی بھی kingdom انسان نے یا شیطان نے build up کر لی تھی ان سب کو سب دیو کرے گا اور وہ ساری بادشاہتیں اس کے تابع ہو جائیں گی پاؤں کے تلے آ جائیں گی وہ ان سب بادشاہتوں کو conquer کرے گا overcome کرے گا اور ان سب kingdoms پر اس کی application کیا ہے یہ اس کی implication کیا ہے when you're saved jesus becomes your king اور آپ کے اردگیت بہت سی kingdom ہے there is a kingdom of darkness there are other kingdoms around you آپ کے یہ بہت سی بادشاہتیں ہیں تاریخی کی بادشاہتیں بلیز کی بادشاہتیں بدروں کی بادشاہتیں ہیں اور موت رول کر رہی ہے رین کر رہی ہے اور بیماریاں رول کرتی ہیں بادشاہت ہے ادھر چیزیں ہیں موسم حالات ہیں but in the name of jesus آپ ان ساری بادشاہتوں پر غالب آسکتے ہیں کیونکہ آپ اس یسو پر ایمان رکھتے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو خدا مندوں کا خدا مند ہے جب آپ تاریخی سے کہیں گے پیچھے ہٹ جا وہ پیچھے ہٹ جائے گی جب آپ دشمن سے کہیں گے میرے دوگا برملا تو مشاب نہ ہے اب ہر کنگڈم جو دنیا میں رول کرتی ہے یا امپیکٹ کرتی ہے یہ اس کا افیکٹ موجود ہے آپ اپنی ذریوں سے اس کنگڈم کو دور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کی بادشاہت میں رہتے ہیں جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں آئے گا جو سب بادشاہت وں بادشاہ ہے بیماری اس بادشاہ کے نام سے باگیں گی every other kingdom human kingdom the satanic kingdom and every other kind of kingdom will be subdued by the power of our king and lord jesus christ مجوسی کیا کہتے ہو ہے یودویں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم پوروں میں اس کا ستارہ دے کر اس کو سجدہ کرنے کے لئے آئے جو میگائی تھے ان کی پیستی اتنی تھی کہ وہ سیویر کو نہیں وہ بادشاہ کو انڈسٹین کر سکتے تھے and they understood کہ ایک ایسا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے جس کی سلطنت لا زبال ہے اور سونا مور اور لبان وہ اس کے لئے as a gift لے کر آئے they understood a king is born so you are not ruled by any other kingdom you are ruled by the kingdom of christ جو other kingdoms ہیں you are not ruled by the laws of science you are not ruled by the law of physics and you are not ruled by other laws you are ruled by the son of god اور وہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی disorder ہے اس کو order میں go آئے آئے مارے باب تو جو آسمان پر ہے تیری بادشاہی آئے آپ نے یہ دعا کیا کریں let the kingdom of god rule in my life خدا کی بادشاہت میری زندگی میں بادشاہی کرے میرے گھرانے میں خدا کی بادشاہت ہو میرے بچوں کی زندگیوں میں خدا کی kingdom ہو میرے میری ہڈیوں میں میرے گوشت میں خدا کی kingdom ہو یسو کی بادشاہت تاریخی اور بیماری اور کمزوری اور لانتے اور مصیبتے تمام بادشاہت کو برباد کر دے گی آئے اس کرسمس کے بعد آپ نے روزانہ دعا کرنی ہے خدا من تیری بادشاہت میری زندگی میں ہو میرے جو پلیس میں تیری kingdom ٹھہر جائے میں جہاں 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 تیری kingdom میرے ساتھ ہو تیرے angels میرے ساتھ ہو تیرا جلال میرے ساتھ ہو کیونکہ ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں ہم مقدس قوم ہیں اور اس کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لئے بلائے گئے صرف یسو مسیح بادشاہ نہیں ہے آپ کو ایک بادشاہ دے دی گئے ہے آرلویہ you have been granted you have been given a kingdom اور آپ اس بادشاہ میں اس کا فائدہ اٹھائیں اس میں رول کریں اس میں رین کریں اس میں آگے پڑھیں اس میں فتح پائیں لیکن پاک زندگیاں بسر کریں so man does not only need a savior but he also needs a king so that he is ruled by that king so آج ہمارے لئے کرس میس کا یہ پیغام ہے کہ خدا نے اپنی بادشاہ کو قائم کیا ہے اور اپنے لوگوں کو بخشتی ہے اب آخر میں 35 آیت پڑھیں گے اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر ناصل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا so mary is asking how this can happen یہ کیسے ممکن ہے how this impossibility is going to change into possibility اور پھر خدا کے فرشتہ نے اس کو ایک بڑا ڈیٹیل جواب دیا اور the angel told him how this is going to happen جواب میں اس کا روح القدس تجھ پر ناصل ہوگا the holy spirit will come upon you پہلی بات کیا یہ کیسے ممکن ہے the holy spirit will come upon you and the power of the most high god یہ تجسم کیسے ہوگا the power of the most high god will come upon you پہلا جواب کیا ہے کہ رو القدس تج پر نازل ہوگا you will be baptized by the holy spirit will come upon you اور پھر خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سائے ڈال دے گئے the power of the most high god will come upon you اور اس سبب سے یہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا تو انجل کا جواب کیا ہے by the power of the holy spirit and the power of the most high god this impossible thing is going to become possible in your life اور پھر مقرسہ مریم نے کہا میرے لئے تیرے call کے موفق دیکھ میں خدا کی بندی ہوں میرے لئے تیرے call کے موفق یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو خدا آج بھی ہماری زنیوں میں دیکھنا چاہتا ہے خدا ون تیری مرضی ہماری زنیوں میں پوری ہو خدا ون گھرانے میں ہمارے فیصلوں میں ہماری زنیوں میں تیری مرضی پوری ہو اور خدا کی مرضی آپ کے لئے بہترین مرضی ہے he will give you the best آلیلوی اور پھر جیسے مقدسہ مریم کی زنگی میں خدا نے بڑے impossible کھام کیے خدا آپ کی زنگی میں بھی بڑے impossible کھام اس کی ذات میں قدرت اور اپنے لئے امید نظر آتی ہے نمبر ون ایمینویل ایمینویل جیسے آٹھ باب اس کی آٹھویں آیت ایمینویل کا مطلب کیا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے نزدیک آگیا ہے this gives us hope so christmas gives us hope پھر دوسرا جو ایک title دیا گیا rod of پہلی آئے اردو میں کیا ہے یسی کتانے سے ایک کامپن نکلے گئی اس کا مطلب ہے جو dead stumps ہیں یعنی وہ تنے یا وہ درخت جو ہرے بھرے تھے کسی وقت اب وہ سوکھ بھی گئے ہیں خدا ان میں سے پھر بھی ہریالی پیدا کرتے آپ کے حالات آپ کی situation سوک گئی ہیں آپ سے ہرہ بھرہ کر دے گا christmas آپ کے لئے امید کا پیغام ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں روشنی کو اور امید کو لے کر آئے گا اور پھر ایک اور title خدا وند کو دیا گیا اس he is the key of david یسائی بائیس باب اس کی بائیس ویاں he is the key of david دعوت کی کنجیاں اس کے پاس ہیں سو جو دروازے خدا آپ کے لئے کھول دیتا ہے وہ دشمن باندھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ چابیاں یسو مسی کے پاس he is the key to heaven and he is the key of david اور جو آپ کی زندگی کے الہی دروازے ہیں اس کی چابیاں یسو مسی کے پاس آرلویہ یاد رکھیں جو دروازے وہ آپ کے لئے کھول دیتا ہے وہ کوئی باندھ نہیں کر سکتا ہے اور جو دروازے وہ باندھ کر دیتا ہے آپ کے لئے دشمن اسے کھول نہیں سکتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا اور میں زندہ اور میں عبدالعباد زندہ رہوں گا موت اور عالم اروا کی کنجیا میرے پاس ہے and lastly he is called the desire of nations the desire of nations ہی جی کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی ساتھویں آیت میں یہ ٹائٹل خدا ون کو دیئے he is the desire of nations یہ میں ٹائٹلز آپ اس لیے بتا رہا ہوں جب آپ دعا کرتے ہیں جب آپ گیت لکھتے ہیں نغمے گاتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ٹائٹلز کو بیچ میں he is the desire of nations خدا تو قوموں کی امید ہے you are the desires of the nations you are the desires of people you are the desires of kingdom اور آپ کی زنگی کی بھی desire جو ہے وہ کون ہے یسو مسیح ہے آمین اور آخری بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر خادموں کی لئے اس پورے ہفتے سے ایک آیت جو ہے بار پر خدا مجھے بتا رہے ہیں اور ریکال کر رہے ہیں وہ یہ ہے اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے اس کے ساتھ بادشاہ بھی کریں گے if you want power in your ministry if you want fire in your ministry اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی اپسطولik ministry ہو اور آگ اور fire اور miracles اور unseen کام ہو اور زبردست کام ہو creative miracles ہو مسیح کے ساتھ دو کٹائیں اس کے ساتھ بادشاہ بھی کریں suffer with christ and you will reign with christ some sufferings جو خادموں کی زندگیوں میں میں بھی وہ آپ کو king بنانے کیلئے تیار کر رہے they are coming into your life to make you rulers with christ اگر اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے پھر آپ کی ایک دعا سے کئی موجزے ہو جائیں گے لوگوں کی زندیوں کے بندن ٹوٹ جائیں جو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے خدا خدا آپ سب کو برکت دے اور اس سال خدا یسو مسیح جو آپ کا نجات ہندہ ہے وہ آپ کی زندگی میں بادشاہی بھی کریں آپ کے بدن میں بادشاہی کریں آپ کے حالات میں بادشاہی کریں آپ کے بزنس میں بادشاہی کریں آپ کے فیصلوں کا بادشاہ ہو وہ آپ کے فیوچر کا بادشاہ ہے وہ کل کا بادشاہ ہے اس سان نظر دو سو بیس میں بھی مارا بادشاہ ہے اور ہم اس کی بادشاہ میں رہیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے اور ہم پھلدار ہوں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اور ہم غالب پھائیں گے اور ہم فتح پھائیں گے اور ہم کبھی نقام نہیں ہوں گے کیونکہ یسو بادشاہ ہمارے ساتھ ہے ہاللویہ آئے ہم یسو کے لئے زور در تالیے ہاللویہ ہاللویہ آپ نے سادھ والے سے بتائیں سادھ والے کو بتائیں یسو میری زنگی کا بادشاہ ہے یسو میری زنگی کا بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کے سباب سے میری زنگی میں بہترین دن آتے چلے جائیں ہاللویہ کیونکہ یسو میرا بادشاہ ہے اور دوسروں کو یہ بھی بتا دیں یسو آپ کا بھی بادشاہ ہے ہاللویہ شرنی میں ہمیں امید نظر آتی ہے سلی پر ہمیں فتح نظر آتی ہے اور مسیح کی خالی خبر میں اس کا جلال نظر آتا ہے ہاللویہ یہ سکری زور در تعلی بجائیں پریز گاڈ ہاللویہ یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دوہرائیں خدا ونج یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین